بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی ویڈیو میں چار ایسے سوالوں کے جباب دیا جائیں گے جو عموماً ہر آدمی کے دماغ میں آتے ہیں لیکن ان کو اس کا جباب معلوم نہیں ہوتا آئیے ملاحظہ کرتے ہیں سوال نمبر ایک پانی کا کوئی رنگ نہیں ہوتا اور اگر ہے تو کونسا اس کا جواب ہے روشنی سات رنگوں کا مجموعہ ہے اور جب یہ کسی شے پر پڑتی ہے تو ان میں سے وہ سوائے ایک کو چھوڑ کر تمام رنگ جذب کر لیتی ہے اور جو رنگ وہ شے جذب نہیں کرتی وہ اسے مناقص ہو کر ہماری آنکھ میں آتا ہے اگر وہ شے تمام رنگوں کو جذب کر لے تو وہ کالی دکھائی دے گی اور اگر وہ تمام کو مناقص کر دے تو سفید اب آتے ہیں آپ کے سوال کی جانب پانی ایک ٹرانسپیرنٹ میٹیریل ہے یعنی یہ روشنی کو خود سے بہ آسانی گزرنے دیتا ہے سو اگر یہ خود سے روشنی کو گزرنے دیتا ہے تو اسے بے رنگ ہونا چاہیے لیکن ایسا نہیں ہوتا تحقیقات بتاتی ہیں کہ پانی کا رنگ ہلکا نیلا ہے بہرحال اس کو سمجھتے ہیں جیسا کہ ابھی بتایا گیا کہ روشنی سات رنگوں کا مجموعہ ہے جب روشنی پانی پر پڑتی ہے سب سے پہلے لال رنگ جذب ہو جاتا ہے کیونکہ اس کی ویولن سب سے زیادہ ہے اس کے بعد نارنجی اور آخر میں سب سے نیلا کم ویولن کی وجہ سے جو کسی حد تک مناقص ہوتا ہے اور ہمیں پانی کا رنگ نیلا نظر آتا ہے لیکن اس کے لئے گہرائی شرط ہے اور اگر گہرائی نہ ہوتی تو روشنی اس میں سے گزر جائے گی اور پانی بے رنگ ہی نظر آئے گا یہی وجہ ہے کہ سمندروں اور جھیلوں کا پانی ہم کو نیلا نظر آتا ہے سوال نمبر دو اگر ہوا کا وزن ہے تو ہوا ہمیں نظر کیوں نہیں آتی جواب ہوا مختلف گیسوں بخارات اور زرات وغیرہ کا مکسچر ہوتا ہے جس میں اٹھتر فیصد نائٹروجن اور اکیس فیصد آکسیجن موجود ہوتی ہے اور جو باقی ایک فیصد رہ جاتا ہے اس میں مختلف گیسیں اور بخارات بغیرہ ہوتے ہیں ہوا کے مالیکیولز آپس میں بہت زیادہ فاصلے پر ہوتے ہیں جس کی وجہ سے روشنی کا ان سے منعقص ہونا تقریباً ناممکن ہوتا ہے لیکن اگر ہم بہت زیادہ مقدار میں ہوا کو ایک جگہ جمع کر کے اس میں سے روشنی گزاریں تو پھر ہم ہوا کو دیکھ سکتے ہیں سوال نمبر تین گھروں میں جو گیس استعمال کی جاتی ہے اس میں ایک خاص قسم کی بدبو استعمال کی جاتی ہے کیا یہ سچ ہے؟ جی ہاں یہ سچ ہے گھروں میں استعمال ہونے والی نیچرل گیس یا الپی جی میں قدرتی طور پر بدبو نہیں ہوتی اس لیے اس میں خاص قسم کا کیمیکل کمپاؤنڈ استعمال کیا جاتا ہے جس کا ایدھل میر سیپٹن ہے تاکہ اس سے لیکج کا پتہ لگایا جا سکے عموماً اس کی بدبو سڑے ہوئے انڈے یا سڑی ہوئی گوبی کی طرح ہوتی ہے تو جب بھی آپ ایسی کوئی بدبو محسوس کریں تو فوراں ہیلپ لائن پر کال کریں سوال نمبر چار پلاسٹک کیسے بنتا ہے؟ جواب پلاسٹک خام مال کی مدد سے بنایا جاتا ہے جیسے کول، نیچرل گیس، کروڈائل وغیرہ سب سے یہ پہلے خام مال ایتھائن اور پروپین میں ریفائن یعنی صاف کیا جاتا ہے پھر انہیں بہت زیادہ درجہ حرارت دیا جاتا ہے جس کو ہم کریکنگ کہتے ہیں اس میں یہ دونوں کمپاؤنڈ مونو مرز میں تبدیل ہو جاتے ہیں پھر یہ مونو مرز کیٹا لسٹ کے ساتھ ملائے جاتے ہیں جس کے نتیجے میں ہمیں پولیمر حاصل ہوتا ہے جس کی موجودہ شکل پاوڈر کی طرح ہوتی ہے اس کے بعد اس پاوڈر کو پگلا کر ایک ٹیوب کی شکل دے دی جاتی ہے اور پھر اس ٹیوب کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کیا جاتا ہے جو کے بعد مختلف ایک ٹیوب میں بھیجے جاتے ہیں جہاں انہیں دوبارہ پگلا کر مختلف شکلیں دی جاتی ہیں جیسے بوتلیں بچوں کے کھلونے برتن اور مختلف پرزے وغیرہ حیران کن بات یہ ہے دنیا کا آٹھ فیصد تیل ان پلاسٹکی شیاہ کو بنانے میں استعمال ہوتا ہے